جہاں پر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس جاری ہے اور اس وقت شاہ محمد قریشی خطاب کر رہے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے اور ہندوستان کے عظائم کو خاک پر ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں تکیلنا چاہتے تھے ہم نے بہت سی انکید طرح جو میم تھی ایمینمنٹس تھی ان کو انکاپریٹ کیا دیور کنونسٹ کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو صبح کی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے وہ اپنی صفوں کو ٹٹولے اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا انڈرسٹینڈنگ دی جاتی ہے یہ بھی ایک تضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی فسی ہوئی ہے اور ایک گیڈ لائن ہے پلینری کا سیشن آ رہا ہے تو یہی وقت ہے انہیں چھوڑنے کا اور چونتیس کے قریب انہیں ترامین پیش کر دی کہ این آر او کیا کہتے ہیں این آر او کیا تھا آج کے اس دور کا این آر او نیب کو لپیٹنا ہے نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی ان کی منزل تھی جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کی اب دوسری بات جو مرز کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقیباً دو سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا اب یہ دو سال کے بعد یک لخ یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیت کے قوانین میں جو ریایت درکار تھی جس کے وہ طالب تھے وہ نہیں ملے گی نمبر ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں اور اگر وہ اپنے منطقی انجام پہ پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا تو اس لیے یہ ایک ڈسپرک موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا اب تین باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں آئیے ان کا ایک منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی خدا رہا آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج مطرف ہے پاکستان نے جو ایک فسیلٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس عمل کے عمل میں اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے ہمارے جو ناکدین ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا پیس اکارڈ ہوا پولیٹیکل نگوشیئٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا عمران خان کا موقف تھا تحریک انصاف کا موقف تھا دنیا قائل نہیں تھی قائل ہوئی کامیابی ہوئی انتیس فروری کو ایک پیس اکارڈ دوہا میں ہوا مشکلات کھڑی کی گئی اور آپ کو پتہ ہے سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاخر پریزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی اور جو انٹرا افغان نگوشیئشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے تو افغانستان میں ایپ اپس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں اور اس میں تیہر ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشوز ہیں ہمارے پاس جو میکنزم ہیں اس کو بروے کار رائیں گے تو افغانستان میں ایک ڈرمیٹک شفٹ آیا ہے اس کو ناکامی نہیں اس کو کامیابی کہتے ہیں دوسری بات انہیں کی کشمیر پہ سر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز متعلق کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے کتنی شد و مت سے انہیں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہا اٹھایا اور امران خان نے کس معصر انداز میں جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن ڈائیڈز کاؤنسل میں OIC کے کانٹیک گروپ میں جو مشترکہ علامیہ جاری کروایا اور مختلف فورمز پر اس اشیو کو اٹھایا آپ پوچھ لیجئے ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پرپابندی تھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالا نہ ہو جائیں اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے جب یہ مسئلہ اروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی ہم نے نہیں دھرنے نے ہٹائی یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور پھر اگر کشمیر کی پالسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس بھی ریزیویشنز ہے تو متفقہ قراردادوں کا حسدار نہیں ہے کیا اسی اسی ایسیمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزیلوشن سائن نہیں کیے آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے کیا آپ اس کا حصے دار نہیں بنے پر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونینمس ریزیویشنز آپ نے پاس کیے تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا تیسرا نکتہ جو میں ارس کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا کمال کی بات ہے جو جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہی ہیں میں ابھی اکیس اگرس کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ مطمئن ہیں نہ صرف وہ مطمئن ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس حکومت کے ساتھ ہماری حکومت کے ساتھ فیز ٹو کا موائدہ کیا ہے چلیے فیز ون تو چل رہا تھا جو انفرسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا لیکن انڈسٹر ڈی لوکیشن ہے اگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے اپنا جو نئے دو جوائنٹ ورکنگ گروپس بنے ہیں اگریکلچر کا سائنس اور ٹکنالوجی کا یہ کب ہوا ہے یہ تو اب ہوا ہے اس دور میں ہوا ہے تو رول بیک نہیں وہ پروجیکس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے تو یہ قوم کو بلکل کسی شک و شوبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے یہ درد کوئی اور ہے یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے اور اس پہ لوگوں کو پاکستان کے لوگ باشاور ہیں پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں فیصلہ خود کرتے ہیں ان کی گفتگوی سنی ہماری بھی سن رہے ہیں اور تراغو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفات میں فیصلہ کریں گے شکریہ ہماری بھی سن رہے ہیں ایک سیکنٹ آپ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سماع کے ایک ایک کر کے میرے نہ بھائینا میں میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں میں میں جواب سماع سمجھ گیا جی آپ چلیں آپ آپ بیبلیت کر لیں ایک ایک سوال کرنا نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری آپ نے صحیح نشان دے کی ہے ضرور ہوگی کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فل فور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے یہی تھا نا پلیٹلیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤں آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے قول کے پابند نہیں ہے کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے جو وہ اوروں کو تلقین کر رہی ہیں کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر تو آپ کا دوسرا سوال کا ہے تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر ثانی بھی فرما لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ میرز کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور چبانے کے اور وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور پھر جن آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے ہم ووٹوں سے آئے ہیں ہم چور دروازے سے نہیں آئے منتخب ہو کر آئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح منڈیٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹوں کی تضحیق کی ہے ایک کروڑ ستر لاکھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی تضحیق کی ہے ان کے ساشی شعور پر سوائیہ نشان کھڑا کیا ہے اور یہ درست نہیں ہے ایک کروڑ سترالی ایک کروڑ سترالی ایک ہے جیسے اس کمیرے سے باہر کتے ہیں جیسے ایپی سی میں آئے تو سارا موقع کی بلکل اُلٹ ہوتے ہیں آپ کیا کہیں کہ اس سارے معاملے پہ کہ بند جبر اجار سے موقع بلکل ادھا گیا اور باہر کتے ہیں آپ مسائل کی بیٹھے ہیں میں تو دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس کی ایک اور عرض کو مسال دیتا ہوں اس کی مسال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا بل سینٹ میں جاتا ہے سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی جو لائن جسٹس کی ہے اس سٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں میں موجود ہیں ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں اسی سٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں اجلاس میں جا کر اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں ان کو بے نکاب نہ ہی کریں کہ ایک طور پر نواشری صاحب نے یہ اطابق کیا ہے کہ ہم درمان کمیشن کی پور کمنزریاں پر آئے جائے صدرمان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ پور کمانڈر کا سنگیل ہی داما جائے ہیں آپ نے اسی لئے کی جواب نہیں دیا کہ ہم پور کمانڈر صاحب ایک پر کمانڈر حکوڑا اجراؤ دینا شامن قریر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہا کہ جرنیلوں کا نواشری کے ساتھ ان کی پیدا بار دیں آپ کا ماضی پوری بول پر سامنے کہ آپ کے ماضی کو آج کی سیاست میں ساتھ جوڑا جا سکتا ہے تین دفعہ وزیراعظم رہ کے گئے کیوں نہیں ریلیز کر دی تھی ریپورٹ یہ جمہوریت ان کو آپ کیوں کیا لائی ضرور کرنی چاہیی بلکل کر دینے چاہیی اچھا جی جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا میں تو جنرل آسن بادوا کے ساتھ بڑا قریبی طور پر کام کرتا ہوں میرے وہ سیپک آثورٹی کے چہر ہیں اچھا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ریپورٹ مجھے کرتے ہیں سیپک آثورٹی جو وہ پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سویلین سپرمیسی بھال جائے مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفیسر ہے جو سیپک جس کو وہ میعہ ساتھ پر کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس کے لئے بی آٹی کر دیا ہے وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے سیپک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اس سال منظور ایمل ون پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ سیپک کا سب سے بڑا منصوبہ پرور ہوا ہے اور جس طریقے سے ہمارے سپیشل اکنومک زونز میں تیزی آئی ہے ہمارا کوحالہ اور ازاد پتن ہوا ہے یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سیپک آثورٹی لیڈ بائی ایک ویری فائن آفیسر وہ جو کام کر رہے ہیں جہاں تک ان کی بلوجستان کی ان سے طرح پول دیں کی آپ کی ادھر آس پاس کئی بیٹھے ہو دیں نہیں وہ ویڈیو پہ دے شاید زرداری صاحب بڑے والے زرداری صاحب ویڈیو پہ دے چھوٹے زرداری صاحب کی تو سٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوجستان کی گورنمنٹ ہم نے گرا دی تو پہلے آپس نے تو فیصلہ کر لے نا کس نے گرا دی یہ آسیم بھاد بھاد کی طرح سے یاد آگئے ویسے میں آسین بھاد بھاد سے گل رہا تھا میں ان سے بہت امپریس ہو گیاں میں سمجھتا تھا کہ بس ایک اچھے فوجی افسار ہیں کال تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں اس کے بعد ایک چارجر آف پاکستان کے نام سے کلمٹی بڑائی ہے اس لیڈیو کا کیا مستقبل ہوگا جب پیسیم حکومت کی طرف سے حسنیفہ کے معاملے پرکروں کی ریفیوز کیا گیا کہ حسنیفہ کسی صورت میں نہیں رہے گے تو کیا یہ درادے پڑیں گی مستقبل میں ہی کٹھے ریسلنگیں کل مولانا صاحب کی تقریب ہی روکی ہے مولانا صاحب بھی نراب ہو کر گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا دیکھئے ان میں کونسی قدر مشترک ہے آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا یہ الائنس آف کنینینس ہے یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے سفارہ رہے ہیں نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے جن کونسیچوینسیز کو ریبیزنٹ کرتے ہیں یہ ساتھ بیٹھی نہیں سکتے ساتھ چلی نہیں سکتے ان کو کٹھا کیا کر رہا ہے وہ ہے ایک عبران خان سے ضرورت سے زیادہ محبت اور خوف وہ یقجہ کر رہی ہے اور یہ وقتی ہے یہ صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے ہے اور ان کا مقصد اگر ان کو پورا ہوتا ہوتا دکھائی دیا تو یہ پھر بھی تر بھی تر ہو جائیں گے آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی دیرپا ہے یہ دیرپا نہیں ہے یہ ابجیکٹیو اورینٹڈ ہے ایک نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کی بات اصولوں پہ تو آپ بات کریں تو ووٹ پورے کتنے ہوتے ہیں اور کھڑے کتنے ہوتے ہیں اور گنتی ہوتی ہے تو کتنے نظر آتے ہیں تو پھر آپ یہ بتائیں پھر ان کے خلاف تاروائی ہونی تھی ان سینیڈرز کے خلاف جنہوں نے ان کے بقول ان کی پیٹھ میں چھوڑا دھوپا ان کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گا بڑی کمیٹی بنی تھی نا جیسے آپ نے کمیٹی بنی ہے جی اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا کاروائی ہونی تھی نا کس کے خلاف ڈسٹیپری ایکشن ہوا سینیٹ میں خیبر پختونخواہ میں جب پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے نامناسب حرکت کی جو کہ پارٹی کے انٹرس کے منافی تھی اصولوں کے منافی تھی بیس سٹنگ الیکٹڈ ایم پی ایس کو اٹھا کے باہر کیا آپ نے ایک کو کیا نہیں کیا سو میں ارز کر رہا ہوں یہ گفتگو ان کی اور ہے اور عمل ان کا اور ہے شاہ صاحب اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے ایک صاحب نے منشن کیا ہے کہ فضل الرحمن صاحب کی والانا فضل الرحمن کی تقدیر ہم نے نہیں دکھائی I just want to correct the record یہ ہم نہیں تھے یہ سوال آپ پی ایم ایل نون اور پی بکس پارسی پوچھیں جو ارگنائز کر رہے تھے ہمارا کوئی اس سے لینا دے رہی تھا آپ ہی کا میڈیا نشر کر چکا ہے وہ فوٹیجز بھی دکھا چکا ہے جس میں کہ مولانا صاحب نے پروٹیسٹ کیا ہے ہم سے نہیں کیا شاہ صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ جی بی کے حوالے کشمیر کے حوالے سے ایسا کرنے جا رہے ہیں آپ سمجھے ہیں کہ یہ ای پی سی شاہد کسی لیے تھی کہ وہ کچھ گین کرنا چاہتے ہیں ایسے حوالے سے کچھ لے دن کرنا چاہتے ہیں اور کارلی ای پی سی کے حوالے سے یہ بتا رہے کہ گین کس نے کیا ہے کون چکل آپ کسنا بھونکے آپ لوگوں کو مضبوط نہیں کیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہے کھویا کیا ہے یہ وقت بتائے گا کئی دفعہ جذباتی گفتگوی وہ وقتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے دیر پا نتائج بھی ہوتے ہیں انہوں نے کل مجھے بتائیے کس ادارے کو بخشا مجھے ایک ادارہ بتائیے انہوں نے فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا مجھے بتائیے کونسا سٹیٹ انسٹیٹوشن ہے جس کو کونسٹیٹوشنل پروٹیکشن بھی ہے جس کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دل جیتے ہیں تو تو مبارک ہو جی بی کے حالے سے جی بی کے حالے سے دیکھئے ہم نے واضح طور پر کہا ہے ہم نے نہ نیب کے بارے میں نہ کسی اور بارے میں سودے بازی نہ کرنی ہے نہ کریں یہ گلکت بلکستان کے لوگوں کی ایک خواہش ہے آج سے نہیں درینہ خواہش ہے کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے وہ آئیڈنٹیٹی چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ہم اس پر اتفاق رائے پیدا کر لیں کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو کشمیر کا موقف ہے جس میں ہمیں ازاد کشمیر کی حکومت کو بھی آن بورڈ لینا تھا اور لیا اور لیں گے اور دوسرے کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیشنل کنسنسس بھی بنائیں گے اس پر پیپلز پارٹی ماضی میں باتیں کرتی رہی کچھ ایک دامات انہیں اٹھائے نواز شریف صاحب کے دور میں سرطاز عزیز صاحب کی سربرائی بھی ایک کمیٹی بنائی گئے اس کمیٹی کی روپورٹ آپ کے سامنے ہیں اس کا ملائزہ کر سکتے ہیں تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہیں گے اور یہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ وہاں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں اور وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں اس سنٹیمنٹ کو اور وہ وہاں پیچی دیا پیدا کرنا چاہتی ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہاں وہ سب نیشنلزم کو ہوا دینا چاہ رہی ہیں تو ان کے آزائن اپنی جگہ اور پاکستان کے مفادات اپنی جگہ ہم اس پر کھلے دن سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لئے تیار تھے تاکہ اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکے شیبنی صاحب شیبنی صاحب ہم یہ خواہ ساتھ میں رہا کے سنٹیمنٹ کا ایک بہت سیدھائی پورٹ کا ایک کسی جنہیں کلیمٹنٹ پرسل جوائے کو لاہی بھی جا سکتے چار وفاقی وزراء اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے